بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے ہندو انتہا پسندی اپنے اروج پر ہے اس بہن کی حمد کو سلام جو ان مذہبی انتہا پسند گنڈوں کے آگے ذرا نہ ڈڑی اللہ اکبر کے نعرے لگاتی شیر کی بچی تن تنہا ترجنوں ہندو انتہا پسندوں کے درمیان اپنے تعلیمی ادارے میں داخل ہو رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بھارت کے اکثر علاقوں میں باہجاب مسلمان بچیوں کے داخلے پر پبندی کے مطالبے کی مہم زوروں پر ہے جبکہ کچھ علاقوں میں یہ پبندی لگائی بھی جا چکی ہے جس کے خلاف مسلم طالبات متعدد مقامات پر سراپہ احتجاج رہی مودی سرکار کی اشیر بات سے جاری یہ مسلم کش پلیسیاں اور اقدامات جس کے نتیجے میں یہ رد عمل یقینا نوشتہ دیوار ہے اور مسلم بیداری کا واضح پیغام ہے جو بالاخر ہند کے مسلمانوں کی ازادی کے سورج تلو ہونے پر مکمل ہوگی ضرورت ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے آپسی اختلافات بھلا کر متحد ہو جائیں اور سیاست سے لے کر تعلیم تک ہر شعبے میں خود کو اس قدر مضبوط کر لیں کہ آر ایس ایس کی پشت پناہ کوئی بھی حکومت ان کے خلاف کسی بھی قسم کا غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے سو دفعہ سوچے دوسری طرف سخت ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے داخلی اور خارجی تمام مسائل حل کر کے ایسی مضبوط ریاست کے طور پر ابرے کہ ہندوستان کے لئے اس کی حیثیت ایک پریشر گروپ کی بن جائے جس کے خارجی دباؤ کے تحت ہندوستان کی کوئی بھی انتہا پسند حکومت مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے سے خود کو روک کے رکھے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کا چہرہ دیکھیں بھارت کے اندر احلات دیکھ کر دوکومی نظریہ کا مطلب بڑے اچھے سے آپ سمجھیں اور اس کی قطر کریں لبریلزم سے بھی خود کو دور رکھیں اللہ تیرا شکر ہے پیارا سا پاکستان جیسا ملک دیا اور مخلص محافظ دیئے اب انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پاکستان بندنا صحیح تھا یا نہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نام نہات میں ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ایک مسلم طالبہ کی جرتکالی شان منظر آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح تم میں سے باز اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور طریقے پاکستان اپنے عروج پر تھی تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ قادیعظم محمد علی جنہ شر پھیلا رہا ہے اور دو بھائیوں کے درمیان دیوار کھینچ رہا ہے آج بھی کچھ مخصوص نظریات کے حامل اور مادر پدر ازاد لوگ اس چیز کا پرچار جاری رکھے ہوئے ہیں کہ قادیعظم کا پاکستان بنانا غلط فیصلہ تھا یہاں کسی غیر مذہب کو کسی ذاتی دشمنی سے بھی تھپر پر جائے تو انٹرنیشنل سے پہلے ہمارے پاکستان کے غدار ہی پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں پاک وطن کا تحفہ دیا ورنہ تمہارا حال بھی مختلف نہ ہوتا ہم بہادر مسلم خاتون کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات آسان فرمائے اور ہند کے مسلمانوں کو کشمیر کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کو ازادیاں نصیب فرمائے آمین